کہ کسی کو خواب میں دے کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا مجھے میرے نامہ عمالات میں دیکھ کر کہا گیا پڑ میں نے جب پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے جگہ آ کر میں رک گیا مسئلہ آگے پڑھانا گیا کیوں نہیں پڑھا گیا کہ آگے ایسا گناہ تھا جسے میں اللہ کے حضور پڑھنا سکا بلکہ شرم کی وجہ سے میری بدن کی جلد پگل کے پاؤں میں آگئے اتنی مجھے شرمندگی کہا وہ کیا تھا کہ بس ایک دفعہ ایک لڑکے کو غلط نظر سے دیکھا تھا اب میں اپنے رب کے حضور کیسے پڑھوں کہ اگر آج آپ اور میں اپنی عمال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے نامہ عمال میں کس قدر گناہ برائیاں بے شرمی بے حیائی تو ترہ ترہ کی چیزیں جو بس بیان سے بہر ایسے ایسے عمال ہمارے نامہ عمال میں ہم نے درج کروایا ہیں کہ ہم اپنے ماباپ کو حضور بھی نہ کر سکے ہم کسی معزز دینی کسی امام کسی پیر کسی معزز کے سامنے بھی وہ کام نہ کر سکے مگر وہ کام ہم نے اس حال میں کی ہیں کہ وہاں ان میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر ان کا اور ہم سب کا خالق و مالک اللہ رب العزت اس وقت ہمیں وہ عمل کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے ہم مخلوق سے شرم آتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے مگر ہمیں اس بات سے شرم و حیاء کب آتی ہے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور ہم گناہ اور برائیاں چھوڑ دیں ایک شخص تبارکہ رسالت میں حضر ہو کر ایک بات یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں گناہ کر رہا تھا کیا اس وقت مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہ سننا تھا کہ ان کی چیخ نکلی اور وہیں ان کا دم نکل گیا خوف خدا سے ان پر انتقال ہو گیا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمارے روئیں روئیں کو اللہ تعالی پاک ساپ فرما دے